موسیقی 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 ایوب کے لیے شہزاد کے لیے جو سزائے موت کے قیدی ہیں کہ ان کے لیے خاص طور پر دعا کریں کہ پاکہ ہمارا پیارا خدا ان پر رحم کرے اور وہ بھی اس قید خانوں سے رہی پاس سکیں آمین موسیقی 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 میں آپ کی سلامتی ہو یہ بھائی جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارے میں نہ کردہ گناہ اس پہ کوئی گناہ نہیں تھا لیکن اس پہ تضاب گردی کا الزام لگایا گیا جبکہ یہ اس کا اس میں کوئی کردار ہی نہیں ہے نہ اس کے بھائی کا کردار اس کے بھائی کو بھی چودہ سال ہو گئی اسے بھی سزا ہو گئی اور یہ بیچاروں نے کس طریقے سے گزارے میں نے جب ان کی موسیقی مجھے پہلی بار ملی ہے بہن تو میں کہتا ہوں کہ اس کی اتنی محنت ہے اتنی محنت ہے کہ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسی بیوی جو میں کہتا ہوں ہر بندے کو ملے کیونکہ یہ حقیقت میں خدا کا تحفہ ہے کہ اس نے اپنے بندے کے ہر دکھ میں تکلیب میں ہمیں بیٹھنے نہیں دیا ملاقات کے لئے بھی کہتی تھی کہ یہ مجھے مانی میں ملاقات بیٹھ کے ملاقات کروائی جائے اتنی مطلب کہ یہ پریشان ہوتی ہے چھٹی کرنے کے بعد اپنے شوہر کے لئے پکا کے لے کے جانا بڑی بات ہے اور آپ یہ دیکھیں میں ان سب لوگوں سے مسیحوں سے اپیر کرتا کہ خدا رہاگر آپ کے اور اگر آپ اپنی ذاتی اناد کی بنا پر یا اپنے غصے کی حالت میں آپ پولیس کچیری کورٹ کچیری کریں گے اور یہ بیچارے بند ہو جائیں گے تو کیا ہوگا ابھی بھی ان کے سے مجھے پتہ جائیں گے کافی کرسچن جو ہیں بے گناہ ہے تو ہم ان کے لئے بھی کوشش کریں کیونکہ ہمارے پاس فرد تو ہیں نہیں ہیں جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو اس طرف آتے ہیں جن کے پاس وسائل ہم ان سے اپیل کرتے ہیں اپیل کرتا ہوں کہ خدا رہا ایک دوسرے کو برداشت کریں اس بندے نے نہ کسی پہ تضاب پھینکا نہ کچھ کیا نہ اس کے بھائی نے پھینکا لیکن اس پہ الزام لگ گیا تو اب دیکھیں بات کیا تھی کیا بنا دی گئی تو اس لئے تمام لوگ ایک مسیحی ہے مسیحی لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے ماف کرنا ہے درگزر کرنا ہے تو میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ خداوند کے یسو نام میں بھائی ایک دوسرے کو ماف کریں کہ اس سے زیادتی بھی ہو جائے تو کوشش کریں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو ماف کر دیا کریں کوٹ کچھاری میں نہ کیونکہ یہ قوم رل جاتی ہے میں نے دیکھیں اگر اس بندے کے تقریبے چار سال اگر اس کو ملے ہوتے تو آج اپنے بچوں کے لئے بہتر کر سکتا ہے آج یہ غربت کی زندگی میں نہ بسر کر رہا تھا آگے ہمارے پاس روزگار نہیں ہے پریشانی میں ان قوم گزر رہی ہے کو برداشت کریں اور باقی جو قید میں ہے ہمارے ساتھ کھڑو ہم ان کے بڑے بھائی کے لئے بھی کوشش کریں گے کہ خدا کریں اس کی بھی قید جو ہے سپریم کورٹ سے جو ہے ماف ہو جائے یا مدعیوں کے دل میں رحم آ جائے اور معاف کر دیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں آ سکے شکریہ